کوئٹا میں سیاسی جماعتوں اور ارزاد امیدواروں نے جوڑ توڑ شروع کر دی ہے اسی حوالے سے دیکھیں محمد خالد کی ریپورٹ کوئٹا میں قومی اسمبلی کی تین اور صبحی اسمبلی کی نو نشستوں پر پانچ سو کے قریب امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائی تھے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی تاریخ کے بعد سیاسی جماعتوں نے صفبندی شروع کر دی ہے یہ یو آئی نے اینے 263 کوئٹا کی نشست محمد خان کو اور پشین خواہ ملی امامی پارٹی نے پشین کی نشست مولانا فضل و رحمان کو دینے کا اعلان کیا ہے مسلم لیگ نون نے بھی جوڑ توڑ شروع کر دیا ہے میں اپنی طرف سے جوے وڈرا کرتا ہوں اور جمال شاہ کو ضرور مبارک بات پیش کرتا ہوں انشاءاللہ ہمارے جیت ہوگی پارٹی کے جو پسلے دنوں فیصلہ ہوا تھا پیپی سکتالیس کا میں امیدوار تھا پاکستان میں جو علا چل رہے ہیں اس کا واہدہ الیکشن شاہ صاحب اور شباب الیکشن ہے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کی جان پر سال کا عمل صوبائی الیکشن کمیشنر کر رہے ہیں جس میں آج تک توسی کی گئی تھی سیسی جماعیتوں کا بہتر الائنس اور سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے عمل میں تیزی آنے کے بعد انتخابی دفاتر بھی فحال کیے جا رہے ہیں کیمرامین عبید جان کے ساتھ محمد خالد آج نیوز کوئٹر